میرے دوستو یہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ پچھلے سال آگست میں اسرو کے چندرے انتری انترک شیان نے چندرما کی سطح کے دکچڑی دھروپ پر سوپٹ لینڈنگ کر اتیاز رج دیا تھا یہ اپلبدی حاصل کرنے والا بھارت پہلا دیز بھی بنا تھا لیکن اس مسن کی سفلتہ کے لگ بگ آٹھ مہینوں کے بعد چندرے انتری مسن سے جلی ایک اور بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ چندرے انتری جیسے مسن اسرو آگے بھی کرتا رہے گا اس کی جانکاری اسرو چیپ اے سومنات نے حالی میں دی ہے اب اسرو آگے بھی چندرے انتری مسن کیوں کرے گا کیسے کرے گا اور کیا کچھ کہا ہے اسرو چیپ نے سب کچھ جانیں گے آگے اسی ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو بھارتی انترک انوسن سادن سنگٹن یعنی کہ اسرو چندرے جانچ کی اپنی چندرے ان سیریج کو آگے بھی جاری رکھے گا اس بسائے پر اسرو کے عدیقش اے سومنات نے بدبار کو کہا کہ ہم چندرے ان سیریج کو تب تک جاری رکھنا چاہتے ہیں جب تک کوئی بھارتی چندرمہ پر نہیں اتر جاتا حالانکہ اس سے پہلے ہمیں کئی تقنیقوں پر مہارت حاصل کرنی ہوگی جیسے وہاں جانا اور واپس آنا ہم اگلے مسن میں ایسا کرنے کی کوسس بھی کر رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اسرو چیپ اے سومنات نے پچھلے بدبار کو ایسٹرونوٹیکل سوسائٹی آف انڈیا دوارہ آئیوجیت ایک کارکرم میں مکہ اتیتی کی طور پر ایمدہ بات پہنچے تھے انہوں نے ایک کارکرم کے موقع پر سنباد داتاؤں سے کہا تھا کہ چندرے انفری نے بہت اچھا پردرسن کیا ہے ڈیٹا اکترت کر لیا ہے اب ہم چندرے ان سیریج کو تب تک جاری رکھنا چاہتے ہیں جب تک کی کوئی بھارتی چندرمہ پر نہیں اتر جاتا حالانکہ اس سے پہلے ہمیں کئی تقنیقوں پر مہارت حاصل کرنی ہوگی جیسے وہاں جانا اور واپس آنا ہم اگلے مسن میں ایسا کرنے کی کوسس بھی کریں گے ہو سکتا ہے بہت جلدی ہمیں کوئی اچھی خسکبری مل جائے دوستو چندرے انفریان مسن کے علاوہ بھارت کے پہلے مانو انترکش اڑان مسن گگنیان کے بارے میں بھی سومنات نے بات کی انہوں نے کہا کہ گگنیان پریوجنا میں تین دنوں کے مسن کے لیے تین سدرسوں کے ایک دل کو چار سو کلومیٹر کی کچھا میں لانچ کر کے بھارتی سمدری جل میں اتر کر انہیں سرکچت روپ سے پردبی پر واپس لاکر مانو انترکش اڑان چھمتا کے پردرسن کی پریکلپنا کی گئی ہے اس کے راکٹ انجنوں کے لیے اسرو کے نئے بکسٹ کاربن کاربن سی سی نوجل پر انہوں نے کہا کہ یہ ہلکہ ہونے کی وجہ سے پیلوٹ چھمتا میں صدار کرے گا اور اسے پی ایس ایل بی میں بھی استعبت کیا جائے گا سومنات نے کہا کہ یہ بہت تقنیق ہے جسے ہم پچھلے کئی برسوں سے بکسٹ کرنا چاہتے تھے اب ہم نے اس میں مہارت حاصل کر لی ہے اسے بنایا ہے اور پھر انجن میں اس کا پریکشن کیا ہے یہ ایک کاربن کاربن نوجل ہے یہ ہمیں دھاتو کی تلنا میں بجن میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور یہ ہمیں اچھ تاپمان پر کام کرنے کی بھی انومتی دیتا ہے بجن کم ہونے سے انجن کی کار چھمتا اور پیلوٹ چھمتا میں صدار ہوتا ہے ساید اسی گگن یان میسن کی کامیابی کے بعد اسرو چندرین سی ریچ کے جریعے انسانوں کو چاند پر بھیجے گا کیونکہ جو انترک چیاتری ایک بار گگن یان میسن کے جریعے اس پیس کی سیر کر کے آئے گا وہ انترک چیاتری چاند پر آسانی سے جا سکتا ہے خیر ایک بات تو کلیر ہے کہ اسرو آنے والے سمیہ میں اسپیس کے چھیتر میں کافی کچھ کرنے والا ہے جس سے بھارت ایک نئی اچھائیوں پر پہنچے گا آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے آپ کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تینکیو